محمد بن سلمان نے خود کو پاکستان اچھا دوست ثابت کر دیا پاکستان فے ٹی ایف سے سرخروز سعودی عرب اور درکی نے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنا دیا عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان دوستی اپنی بلندیوں کو چھونے لگی سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب نے فے ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچا لیا اور عمران خان اب کیسے محمد بن سلمان کی مدد کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کر کے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے فے ٹی ایف میں سعودی عرب نے پاکستان کو بچا لیا عمران خان اور شاہ سلمان کا پلین کامیاب ہو گیا ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیا ہے محمد بن سلمان نے پاکستان کے خلاف ہونے والی بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا موڈی سرکار پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کا خود شکار ہو گیا سعودی عرب پاکستان اور ملیشیا نے پاکستان کی مشکل ہر کر دی اسی لیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب نے فانانشل ایکشن ٹاسٹ فورس یعنی کہ فی ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی مخالفت کی ہے ناظرین اکرام انصداد منی لانڈرنگ کے عالمی ادارے فی ٹی ایف کے تین روزہ اجلاس ہوا پاکستان کے لیے اس اجلاس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس نشست کے دوران پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فانانسنگ کے شعبوں میں ہونے والی اب تک کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا پاکستان کو مزید گری لسٹ میں رکھا جائے یا نہیں اگرچہ اس حوالے سے فی ٹی ایف کے جانب سے کوئی باقاعدہ اعلان تو اب تک سامنے نہیں آیا تاہم پاکستان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ افوا گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کی گریر لسٹ سے نکلنے کی کوششوں کو سعودی عرب کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے پاکستان میں ٹویٹر پر اس حوالے سے چلایا جانے والا ٹرنٹ سرفیرستہ اور سارفین اس پر اپنے اپنے تبصرے کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے ناظرین اکرام پاکستان کی انتق کوششیں رنگ لے آئیں ہیں جس کے بعد ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ سب سن کر بہودی سرکار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور پھر سے پاکستان مخالف ایجنڈوں پر سوچ بشار کرنے لگا ہے تازہ ترین میڈیا اور ریپورٹس کے مطابق بھارت کی پاکستان کو تباہ کرنے کی حرشال الٹی پڑ رہی ہے اور ایف ایٹی ایف نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے جس کا اطراف پاکستان کی جانب سے بھی کیا جانے لگا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فائنانشل ایکشن ٹاسٹ فورس ایکشن پلین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی گاب کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چوہدری نے یہ خبر دی ہے کہ ایف ایٹی ایف نے موجود ہے ایکشن پلین کے تحت پاکستان کے لیے ستائیس نقاط میں سے اکیس نقاط کے مکمل کرنے کا اندازہ لگایا تھا ان کا کہنا تھا کہ باقی چھے جزوی طور پر توجہ دیے جانے ایک والے نقاط میں پاکستان کی جانب سے نمائیہ پیش رفت ہوئی ہے جس کا ایف ایٹی ایف کے ممبران کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایف ایٹی ایف ایکشن پلین پر عمل درامت مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہے ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایف ایٹی ایف کے ورکنگ گروپس نے آئندہ مکمل اجلاس سے قبل اپنی نشستوں کا آغاز کر دیا ہے جو عملی طور پر باعث سے پچیس فروری تک منعقد ہوں گی مکمل اجلاس میں عملی اقدامات کا پیشتر جائزہ لینے کے بعد پاکستان کے معاملے پر فیصلہ ہوگا ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی مزید کن شرائط کو پورا کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کی بھی نیدیں حرام ہو گئی ہیں ناظرین پاکستان سرخرو ہو گیا اور ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے حق میں اب تک سب سے بڑا فیصلہ کر دیا ہے اور بھارت کو بھی عالمی سطح پر اپنی چالیں بے نکاب ہونے کے بعد شرمندگی کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان انصداد دہشتگردی کی مالی آانت اور انصداد منی لانڈرنگ میں خامیوں کے لیے ایف ایٹی ایف کی گریر لسٹ میں ہے گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے اپنے آخری اجلاس میں واش ڈاغ نے فروری دو ہزار اکیس میں جائزے تک پاکستان کو بہتر نکرانی کے دائرہ اختیار کی فیرس میں شامل رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب سفارشات کے ساتھ اس کی تعمیل کی حیثیت دوبارہ جائزہ لیا جائے گا آخری جائزے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی فیرس میں موجود دہشتگرد گروہوں سے قابستہ تنظیموں کے خلاف مناسب کاروائی نہیں کی تھی کہا گیا تھا کہ پاکستان نے منشیات اور قیمتی پتھروں کی سمگلنگ کے ذریعے دہشتگردی کی مالی آانت سے نمٹنے کے لیے بہت کام کیا ہے پاکستان نے حال ہی میں فی ٹی ایف کو اپنی حیثیت معمول پر لانے کے لیے قائل کرنے کے لیے مزید اقتماد کیے ہیں ان میں لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دہشتگردی کی مالی آانت کے معاملات میں قانونی چارہ جوئی شامل ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند ہفتے قبل سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ فی ٹی ایف آئندہ اجلاس میں پاکستان کو اپنی گریر لس سے خارج کر دے گی درجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعظم ہے ترجمان نے بھارت کے بالا دست اور توسیح پسندانہ ڈیزائن اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر تنکیر کی جو علاقائی امن و سلامتی کے لیے مسئلہ ہے ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ بھارت نے فی ٹی ایف کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کون سے ہدکنڈے استعمال کر چکا ہے اور اس کے بھارت کو کیا نقصان ہوا ہے ناظرین پاکستان نے بھارت کے موہ پر ایک زبردست تمانشاہ رسید کر دیا ہے جس سے موہدی سرکار کے بھی چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں گزشتہ روز جو میڈیا اطلاعات موصول ہوئی تھی ان کے مطابق پاکستانی حکومت اور قومی اداروں سمیت ایجنسیوں کی بروقت کاروائی نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے سے ممکنہ طور پر بچا لیا ہے اور بھارت باوجود کوشش کے پاکستان کے خلاف کوئی کامشابی نہ حاصل کر سکا بلکہ الٹا اسے عالمی اداروں کی طرف سے دشتگرد کہا جانے لگا ایک معروف امریکی جرید قطاحت بھارت ایک دشتگرد ملک ہے اور دنیا بھر میں خوف کی علامت بھی ہے اس کے مطابق بھارت ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ انتہا پسندانہ سلوک کیا جاتا ہے فارن پالیسی میکزین نامی امریکی جریدے نے تو کہا کہ دشتگردی میں بھارت سرفیرست ہے لیکن اس کی دشتگردی کی تاریخ دنیا سے اوجھل ہے یہ خبر نہ بھی ہوتی تو اس عمر میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ بھارت نہ صرف خود دشتگرد ملک ہے بلکہ اب یہ ملک دشتگردوں کی یونیورسٹی بن گیا ہے جس ملک کے سربراہ پر قتل کا سنگین جرم آئد ہو اور جس کو اقتدار کی علف بے بھی نہ آتی ہو تو اس سے وہ اپنے ملک کو دشتگرد ہی بنائے گا اس میکزین نے ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا جو کہ بھارت کی جانب سے کبھی بھی منظر عام پر نہیں آسکتے تھے بھارت کی دائش میں سرگرمیاں بھی ظاہر کی ہیں جبکہ سر لنکا میں دھماکوں اور افغانستان میں دشتگردی کا ذکر بھی ہے کشمیر میں بھارتی دشتگردی دنیا کے سامنے آیاں ہو چکی ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان نے فوی ٹی ایف میں بھارت کی سازشوں کو کیسے بے نکاب کیا ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان نے پاکستان مخالف موڈی کے ہر ناپاک منصوبوں کا توڑ نکاب دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب عالمی ادارے بھی پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہنے لگے ہیں یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ پاکستان نے فوی ٹی ایف کے ستائیس نکاتی ایکشن پلین پر عمل درامت میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے اکیس شرائط پر مکمل عمر درامت کر لیا ہے اور رما سال پاکستان کا نام گریلس سے نکل جانے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں پاکستان نے دہشتگردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے تھوست اکتماد کیے ہیں ایف ای ٹی ایف کی سفارشات پر عمل درامت کے لیے قانون سازی کی گئی منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے انصداد دہشتگردی اور انصداد منی لانڈرنگ قوانین کو سخت کیا گیا کومپنیز ایکٹ اور میوچر لیگل اسسٹنس قوانین منظور کیے گئے اور دونوں ممالک کے مابین حالیہ دنوں میں تعاون بری طرح متاثر ہوا ہے پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم یعنی اوپیک پر سعودی عرب کے سب سے زیادہ غلب رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے تیل کی طلب میں شدید کمی کے باعث مارچ میں سعودی عرب نے اوپیک کے ذریعے تیل کی پیداوار میں کمی کی تجویز پیش کی تھی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ایران نے تیل کی پیداوار میں اب تک کا کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے ناظین عرب ممالک کی خود کی پالیسز ہی عربوں کے گلے کا توق بن گئی ہیں جبکہ امریکہ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا منصوبہ بنا لیا ہے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ تیل کی پیداوار ہی عربوں کے پاس ایک واحد ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے تیل کی پیداوار اور برامدات کو امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے بھی سخت چیلنج ترپیش ہے پہلے امریکہ نے تیل کی پیداوار کے معاملے میں سعودی کو دوسرے نمبر پر دکیل دیا اور اب روس سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر لے گیا امریکی شیل آئل سعودی عرب اور روس دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے اگرچہ شیل آئل کی تیاری مہنگی ہے لیکن شیل آئل کی وجہ سے ہی امریکہ دنیا کے سب سے بڑے تیل درامد کرنے والے ملک سے اب بڑا تیل برامد کرنے والا ملک بن گیا ہے شیل آئل اور گیس کی مہنگی پیداوار کی وجہ سے روس کا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کی منڈی کو چیلنج نہیں کر سکتا روایتی خام تیل کے مقابلے میں شیل آئل چٹانوں کی تیہوں سے نکالا جاتا ہے تہم امریکہ اور روس کے تیل کی پیداوار یا برامد کم ہے اس لیے انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سعودی عرب کو پڑتا ہے سعودی عرب کی معیشت کا دارومدار تیل پر ہے اور جیسے ہی تیل کی منڈی متاثر ہوتی ہے اس کی بادشاہت متزلزل ہو جاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں خدشات جنب لینے لگتا ہے اب سعودی عرب کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ تیل سے اپنی معیشت کا انحصار کیسے کم کرے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ